بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا واجب الاحترام مومنین و مومنات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو مومنین اکرام آج ہم آپ کے سامنے اٹھائیس رجب کی رات کے عمال بیان کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ کی تمام ترجائز دعاوں کو قبول فرمائے اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کے کاموں میں آنے والی رکافتوں کو دور فرمائے اٹھائیس رجب کی رات کی نماز بتانے جا رہے ہیں بارہ رکت نماز ہے اٹھائیس رجب کی رات کی ہر رکت میں الحمد کے بعد آپ نے سورہ آلہ اور سورہ قدر یعنی انہا انزاللہو فی لیلت القدر دس دس مرتبہ پڑھنی ہے یعنی ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ آلہ بھی دس مرتبہ سورہ قدر بھی دس مرتبہ اور یہ بارہ رکت جو ہے یہ چھ مرتبہ پڑھیں گے تو بارہ رکت ہو جائے گی دو دو کر کے پڑھیں گے نماز جب ختم ہو جائے گی تو سو مرتبہ درود پڑھیں گے سو مرتبہ آپ نے استغفار پڑھیں گے یعنی استغفراللہ ربی و اعتوبو الی جتنی دعائیں مانگیں کہ پروردگار آپ کی دعائوں کو قبول فرمائے گا آپ کے کاموں میں آنے والی رکاوتوں کو دور فرمائے گا اور پروردگار آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا روزے کا کتنا ثواب نبی آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے کہ جو ماہ رجب میں اٹھائیس روزے رکھے گا خدا اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان نو خندقیں درمیان میں قرار دے گا یعنی فاصلہ پیدا کرے گا اور ہر ایک خندق کی چوڑائی زمین اور آسمان کے درمیان پانچ سو سالہ مسافت کے برابر ہوگی دیکھیں پروردگار آپ نے بندے پر کتنا مہربان ہے اور کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے بڑا عظیم مہینہ تھا جس کے اٹھائیس دن گزر گئے دو دن رہتے ہیں اور اس دن کے جو آمال ہیں ان آمال میں روزے کا بڑا عجر ہے روزہ آپ رکھیں گے تو پروردگار بہت کچھ عطا کرتا ہے یہاں تاکہ ان آخری دنوں میں ایک صحابی چھٹے امام کا جس کا نام سالم تھا وہ امام کے بعد جب پہنچا تو امام نے پوچھا کہ آپ نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا تو امام نے فرمایا تو کتنے بڑے ثواب سے محروم رہ گیا کہ جس کی مقدار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا ہے فرمایا کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ اور حرمت عظیم ہے اور خدا نے اس میں روزہ رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر لازم کر لیے سالم کہتے ہیں میں نے عرض گیا فرزند رسول اگر میں اس کے باقی مندہ دنوں میں روزہ رکھوں تو کیا مجھے وہ ثواب مل جائے گا امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اے سالم کہ جو شخص آخر رجب میں ایک روزہ رکھے تو خدا اس کو موت کی سختیوں اور بعد از موت کی حولناکی اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا جو شخص آخر ماں میں دو روزہ رکھے وہ پل سراد سے بہ آسانی گزر جائے گا اور جو شخص آخر رجب میں تین روزے رکھے اسے قیامت میں سخت ترین خوف تنگی اور حولناکی سے محفوظ رکھا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ آتا ہوگا اب وہ بندہ سوچ رہو گا جو روزہ نہیں رکھ سکتا یعنی یہ ثواب مجھے کیسے ملے اب وہ بندہ جو روزہ رکھ نہیں سکتا بیمار ہے یا مسافر ہے وہ کہے گا کہ یہ ثواب مجھے کیسے ملے تو روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو وہ ہر روز سو مرتبہ یہ تسبیحات بڑھے تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا یہ تسبیحات کونسی ہیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الالہ الجلیل سبحان من لا یوغی تسمیحو اللہ لہ سبحان الاعز الاکرم سبحان من لبس العز وہو لہو اہل تو پروردگار آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے